پنجاب میں کانگریس کے نیتا ایک دوسرے کے نمبر کاٹنے کے لیے آپس میں پنجے لڑا رہے ہیں لیکن یو پی میں کانگریس یوہوں کو پنجے لڑوا کر ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے خبر یہ ہے کہ کانگریس اتر پردیش میں پنجا پریمیر لیگ شروع کرنے جا رہی ہے اس کے لیے پارٹی نیتاؤں نے پرستاب دیا تھا جسے کانگریس مہا سچپ پریانکہ گاندھی نے منظوری دے دی پنجا لیگ کو لوگ پریے بنانے کے لیے پارٹی نے پوری رنڈی تھی تیار کی ہے باکسر ویجندر سنگھ جیسے بڑے کھلاڑیوں کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے پنجا لڑانے کے ویڈیو شروٹ کیے جائیں گے پھر انہیں بڑے پیمانے پر سرکولیٹ کر یوہوں کو پنجا لیگ کے کارکرم کی جانکاری دی جائے گی اس کے بعد گاؤں اور زلے سے لے کے پردیش اسطر تک کی پرتیوگتہ آیاں اوجیت کی جائیں گی اس میں جیتنے والوں کو پروسکار بھی دیا جائے گا بڑے اس طرح پر جیتنے والوں کو پرینکا گانڈی خود سمبانت کریں گی سال 1989 سے یوپی کی ستہ سے باہر کانگریس اپنی کھوئی زمین حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے پریوک کر رہی ہے پنجا لیگ بھی اسی کی ایک کڑی ہے جس کے ذریعے کانگریس یوہوں کو اپنی اور کھیچنا چاہتی ہے کانگریس تو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے لیکن جنتا کانگریس کے پنجے کو کتنا بھاؤ دیتی ہے یہ دس مارچ کو چناوی نتیجے آنے پر پتا چلے گا اور یہاں یہ بات کہنا بھی بلکل جائز بنتا ہے کہ ایسی استطیقی میں تب جب تمام راجنیتک پارٹیاں پوری گمبھیرتہ کے ساتھ مددوں کے ساتھ اس وقت زمین پر سنگھرچ کر رہی ہوں ایسے میں اس طریقے کے پنجا پریمیر لیگ کیا واقعی کسی راجنیتک پارٹی کے لیے پائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں پنجاب سے لے کے یوپی تک ساری مارا ماری کرسی کو لے کر کے ہو رہی ہے ٹکٹ کے لیے ہو رہی ہے یوپی میں ایک نیتا تو ٹکٹ نہیں ملنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے بی ایس پی نیتا ارشد رانہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ رو رہے ہیں رانہ نے ٹکٹ کے لیے سٹھ سٹھ لاکھ روپے دینے کا آروپ لگایا تھا مزفرندگر کی چرتھاول سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر پھوٹ پھوٹ کر وہ روتے ہوئے نظر آئے ارشد رانہ نے انصاف نہیں ملنے پر آتندہا کی دھمکی دی بی ایس پی نے چرتھاول سیٹ سے پور منتری کے بیٹے سلمان سعید کو ٹکٹ دیا ہے اور انہوں نے میرے اتنا معاشا بنا دیا میرے تو کبھی اس طرح سوچا ہم نہیں تھا آپ پریشان مدھوئیے انہیں موڑی اندر مٹ آئے گئے اور یہ کہانی صرف ایک پارٹی تک سیمت نہیں ہے کانگرس سے ٹکٹ نہیں ملنے پر پوسٹر گل نے اپنی ہی پارٹی پر سنگین آروپ لگائے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ میں انجسٹس ہوا ہے پہلے یہ سمجھائیے کہ کیا انجسٹس ہوا ہے آپ کے ساتھ میں دیکھیں بات تو کی گئی کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ آگے بڑھئے محنت کریے ہم نے بہت محنت کری اور جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو یہ جو پارٹی ہے یہ مہیلا ویروہ دی پارٹی نکلی او بھی سی ویروہ دی پارٹی نکلی کہ بڑی بڑی بیچ میں مہراتھن ہوئی جس میں سے لڑکیاں آئیں تو آپ نے بھی کیا ارگنائز کرائی تھی اس کی کیا ارگنائز کرائی تھی ہر روز ہر ایک گھنٹے پر سب کی کول آ رہی تھی کہ کتنی لڑکیاں لے کر کے آؤ گے اگر آپ کو ٹکٹ چاہیے تو تو ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ آپ کو اتنی لڑکیاں لے آنی ہے کتنی لڑکیاں لے آنی کتنے ریجسٹریشن آن لائن کروا رہا کتنے آف لائن کروا رہے ٹکٹ چاہیے تو آپ میراتھن کی لڑکیاں لے کر رہی تو ہم نے یہ کیا ہم لوگ بھی لے کر کے گئے کیونکہ بھائی اب جو کار ہمیں پارٹی دے رہی ہے ہمیں کرنا ہے اور وہاں پر مینیجمنٹ کی کیا استحت تھی جب وہ لڑکیاں وہاں پہنچیں آپ نے کیا دیکھیں دس بس لے کے گئی تھی دس بس لے کے گئی اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر مینیجمنٹ کی اگر بات کریں تو اگر ان لڑکیوں کا میں ویڈیو آپ لوگوں کو دے دوں وہ لڑکیاں پانچ کلومیٹر کی ریس کروائی گئی جس میں ریفریشمنٹ بھی نہیں راستے میں رکھا گیا تھا لڑکی کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی 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 بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے